اسلام علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب آ رہے ہیں پاکستان آ رہے ہیں کل وہ لاور اتریں گے اور وہیں سے وہ پھر منارہ پاکستان جائیں گے جہاں جلسہ ہو رہا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ جوش و خروش جو کارکنان بیٹھے ہیں یہ اس انتظار میں کہ صبح جلدی کتنی ہوگی کہ آپ صبح یہاں سے نکلیں ہم نے یہاں انتظامات کیا ہوئے ہیں صبح ہم یہاں ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر سب اپنے کارکنوں کے ساتھ ہم یہاں سے نکلیں گے ہمارے پاس ابھی تک بیس پچیس بسیں ہیں کاریں ہیں کل ملاک کے بہت بڑا یہ کافلہ ہیں جو یہاں سے جائے گا موٹروے کے ذریعے ہم نے پہنچ رہا ہے ادھر رائے وینڈ میں لیکن یہ آج عید کا سماعہ بھی آپ جا کے دیکھیں جیسے وہ چاند رات کو نہیں ہوتا اور لوگ نکلتے ہیں باہر خوشی سے میرا خیال ہے کہ منارہ پاکستان ابھی بھر چکا ہے تو آج بھی محفلے قوالی کا وہاں محفلے سما کا وہاں نکات کیا گیا فرمایے گا کہ میاں سب کیا ایک سکافلی کیا دے کریں گے بزرگیاں الیکپٹر یہاں سے لاہور کی طرف دوانا ہوگی اسلام بہت سے دیکھیں وہ میاں صاحب جو ہے نا لاہور اتریں گے نا جب تو پھر الیکپٹر سے منارہ پاکستان جائیں گے کیونکہ اگر وہ راستے سے جائیں گے تو اتنی رش ہے ٹائم اتنا زیادہ ہو جائے کہ لوگ گزرنے بھی نہیں دیں گے رش ہے آپ کا پتہ ہے میاں نواز شریف ہیں لوگ چاہنے والے اس نے اس لیے ایک الیکپٹر کے ذریعے وہ وہاں اتریں گے منارہ پاکستان میں اور میاں صاحب وہاں خطاب کریں گے اپنی قوم سے اور یہ بتاؤں کہ جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ دوزار سترہ میں ہوا وہ سارے لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں اب وہ سب سامنے آ چکے ہیں نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے آج اللہ نے ان صاحب کو بے نقاب کر دیا قوم کے سامنے رکھ دیا اور نواز شریف اب عزت کے ساتھ واپس ان کا استقبال یہ بتائے گا کہ اصلی ہیرو جو پاکستان کا ہے جو پاکستان کو ہمیشہ ترقی اور راستے پہ لے جاتا اور میاں نواز شریف جب بھی وزیراعظم بنے جب بھی وزیراعظم بنے پاکستان ترقی کے راستے پہ گیا آپ میاں صاحب کے یہ دور نکال دے تو پاکستان میں ترقی سوائے میاں نواز شریف کے دور کے علاوہ کئی نہیں ہوئی نواز شریف یہ بتا دیئے گا کہ امید سے یقین تاک پاک سے زمین تاک یہ نعرہ لے کر میاں صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں چار سال بعد تقریبا وہ واپس آ رہے ہیں کیسے لگتا ہے کہ میاں صاحب کیا اس ملک میں جو معیشت کی اس وقت آلت ہے اس وقت جو غربت کا جو اس وقت مہنگائی اروج پر ہے کیا میاں صاحب اس کو آگر کنٹرول کر سکتے ہیں کیا ان کی قیادت میں پاکستان دوبارہ دوزہ سترہ والا یا دوزہ سولہ والا پاکستان بن سکتا ہے دوبارہ سے اور اس سے بہتر ہو سکتا ہے استقام کیسے ممکن ہے اور کیا نون لیگ جو ہے وہ اس وقت دیکھا جائے تو سولہ ماہ کے گرم کر دیکھیں پی ڈی ایم حکومت کی تو اس میں کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ بھی اس میں نون لیگ بھی تھی پیپس پارٹی بھی تھی ایمکی ایم بھی تھی دیگر جماعتیں بھی تھی تو اس میں مطلب کوئی اچھی کار کردی نہیں جس سے عوام جی سخت مہیوس ہے اور پی ٹی ای انہوں کو بڑا جی ووٹ سپورٹ کر دی اس حوال سے کیا کہیں دیکھیں آپ نے ایک بات کی یہ چار سالہ دور جو تھا نا عمران نیازی کا اس نے جو ملک کی آلد کی اور اس میں وہ جتنی ریجیم تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اگر پی ڈی ایم اس وقت ٹیک آور نہ کرتی اور اس کو ایک جمہوری طریقے سے نہ ٹاتے تو ملک ڈیفارٹ ہو چکا ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ جو کیا تھا نا ووٹ کو اسے دو کا نارہ تھا اس کو بھی انہوں نے اس کی بھی پروانی کی اور اپنے ملک کو بچایا اگر وہ آہ پی ڈی ایم کے اکومت اگر انہا ہوتی اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ ویجن تھا کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اگر آپ یاد رکھیں آج پیٹرول ہوا ہے نا سستہ چالیس روپے ڈالر نیچے ہوئے یہ وہ سولہ مہینے ہیں جس کو معیشت کو مضبوط کرنے کے لئے اس کو راستے پر لگا چلایا گیا آج آپ کو میں بتاتا ہوں میاں نواز شریف جب آئیں گے تو دوہزار سترہ والا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا انشاءاللہ وہاں پھر شروع ہوگا قوم کی امید صرف نواز شریف ہے میاں صاحب کل کوئی بڑے علانات کرنے جا رہے ہیں کہ اپنا منیفیسٹو دینے جا رہے ہیں آئندے الیکشن کے حوال سے اور اب آپ کو لگتے کہ اس سپرنگ کورٹ میں بھی الیکشن والا معاملہ ٹیک اپ ہو گئے نوے روز میں الیکشن کے حوال سے قاضی صفائز اس حضب جو ہوتا ہے اس کو کوئی سمات کرنے جا رہے ہیں کیسے لگتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان مسلمی قنون کو اب اتراز تو نہیں ہوگا کیونکہ قائدہ پاکستان تشریف لارے ہیں مطلب کہ اب پہنچی گئے ہیں تو اب الیکشن اگر ہوتے ہیں تو آپ کو مسلمی قنون اس پہ جو ہے وہ اتراز تو نہیں کریں آپ دیکھیں میاں نوستریف تو ہمیشہ کہا ہے کہ الیکشن سے جب کوئی متخب وزیراعظم ہو تو اس کو پانچ سال کام کرنا چاہیے نوے روز میں الیکشن ہونا چاہیے میاں نوستریف تو اس حق میں ہے مسلمی کے حق میں ہے باقی جماعتیں بھی اس حق میں ہے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ سپرم کورٹ بھی اس پر موڑ لگائے گی کہ الیکشن ہوگا عوام کا متخب کوئی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب جب الیکشن ہوگا عوام جس کو ووٹ دے گی اس کے ڈیپے سے وہ بھی ووٹ نکلیں گے یہ دو سترہ میں جو کچھ ہوا کہ ووٹ چوری کر کے اس شخص کو بٹھایا گیا ملک کا کیا حال ہو گیا آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک عوام کی امید ایک نوازریف ہے نوازریف ایک وائد لیڈر ہے کہ جب بھی وہ آئے ہیں ملک میں استقام ہوا ہے ملک ترقیق طرح راستے پر گیا ہے کل کا استقبال آپ کو بتائے گا کہ اس ملک میں آنے والا قائد میاں نوازریف چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں سر آپ کے تعدیب ماضی کی جو پیپس پارٹی ہے وہ آج مرتضی صاحب نے ٹاک کی ہے سوری مرتضی صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو پہلے یہ لادلہ تھا امران احمد خان یعزی صاحب کو لانچ کیا گیا آپ جو ہے پروجیکٹ نوازریف ہے آپ دوسرا لادلہ آ رہا ہے پکستان میں تو یہ لادلوں کی سیاستیں اوڑی ہیں اور لادلہ کی وجہ سے الیکشن نہیں اوڑے مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ خان صاحب اور آپ وہ جو ہے وہ میاں صاحب یہ آپ کی تعدی جماعت آپ پر کیوں تنقید کر رہی ہے پیپس پارٹی دیکھیں جمہوریت میں تنقید ایک اس کا حسن ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ ظلفکار البٹو کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا شہید ظلفکار البٹو کے ساتھ جو ان کو فانسی کی سزا دی تھی اس کا بھی حساب ہونا چاہیے میاں انوارشریف کے ساتھ جو ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے عدالتوں کو کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ منطقہ وزیراعظم کو اٹھا دیں یا اس کو رات سے سٹانے کے لیے جب کوئی بھی ایک شب خون مارتا ہے جمہوریت پہ تو عام تو اس حق میں بھی ہے کہ ان کا بھی فیصلہ آنا چاہیے یاد رکھیں اس ملک کی تقدیر اگر ملک ترقی کرے گا تو وہ جمہوریت ایک راستہ ہے تو میں مجھے یقین ہے تنقید ہونی چاہیے ہر جماعت تنقید کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ پاکستان اب انشاءاللہ آگے کی طرف جائے گا میانوارشریف واپس آئیں گے الیکشن ہوگا جو بھی منتخب ہوگا عوام کا کل جمع غفیر آپ کو بتا دے گا کہ ان کی خواہش کیا ہے کہ میانوارشریف سب کی امید ہیں انشاءاللہ کل میرا قائد آئے گا اور یہ ثابت کریں گے عوام ان کا استقبال کر کے کہ یہ چوتھی دفعہ کا وزیراعظم